بولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں چی جناب السلام علیکم this is consultant dermatologist ڈاکٹر ہما سلیم ہمارے بچے جیسے سکول جانا شروع ہوتے ہیں تو سب سے ایک بڑا ایمپورٹنٹ مسئلہ جو درپیش آتا ہے وہ ہوتا ہے ہیڈ لائسز کا مسئلہ ہمارے ملک میں پیسے تو ورڈ وائیڈی بہت کومن ہے لیکن ہمارے ملک میں سکول گوئنگ بچوں میں خاص طور پر 3 سے 11 سال کی عمر کے درمیان کے بچے اور بچیاں دونوں میں at least 40 to 50% تمام بچے اس مسئلے کو انکاؤنٹر کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اور ہیڈ لائسز کیوں ہو جاتی ہے ہیڈ لائسز بیسیکلی پیراسائٹس ہیں جو ہم یومن سکن کے اوپر سروائیف کرتے ہیں یہ بلکل فلائیلس ایک پیراسائٹ ہوتا ہے پلائیلس مطلب اس کے پڑھنے ہی ہوتے ہیں اور یہ کہ یہ ہمارے بالوں کے اندر most commonly reside کرتا ہے ہوتا یہ کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں پور ہائیجنگ کی وجہ سے overcrowded area بہت ساری فیملی کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں جیسے بچے سکول میں ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں تو ہیڈ to ہیڈ کانٹیکٹ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہیڈ لائسز پرولیفریٹ کرتی ہیں ایک بچے سے دوسرے بچے کو اور اس طرح سے یہ مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے سیمٹمز کیا ہوتے ہیں جس سے ڈائیگروز ہوتا ہے جی ہیڈ لائسز ہو گئی پاکستان کے ڈاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی سیمٹمز میں سب سے امپورٹن سیمٹم ہوتا ہے خارش بچہ بہت کمپلین کرتا ہے خارش کی بہت زیادہ اس کے بعد دپھڑ ہو جانا سر میں ریشز ہو جانا لال لال دانے بن جانا سر میں اور کبھی کے بعد جب یہ مسئلہ بہت شدت اختیار کر جاتا ہے تو آپ کے بچوں کے سر میں زخم ہو جاتے ہیں پس پر جانا بخار ہو جانا گردن میں اور کان کے پاس گلٹیوں کا محسوس ہونا یہ ساری وہ وجوہات ہیں یہ ساری وہ سیمٹمز ہیں علامات ہیں جو بہت زیادہ ہیڈ لائسز کا مسئلہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہوتی ہیں تو اس کے لئے ہم کیا ٹریٹمنٹ استعمال کر سکتے ہیں ہمیشہ سے جی جو ہماری نانیاں دادیاں اس کے لئے ٹریٹمنٹ بتاتی ہیں کہ جی کامبنگ کی جائے ویٹ کامبنگ کی جائے یہ ایک بہت افیکٹیف ٹریٹمنٹ ہے اس کو بگ بسٹنگ ویٹ کامبنگ کیتے ہیں اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے آپ نے کیسے اس کو ٹریٹ کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے جی بہت زیادہ اچھے سے شیمپو لگا کے وہ شیمپو کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ اگر انٹی لائس شیمپو استعمال کریں تو وہ بہت اچھا ہے آپ بہت زیادہ کونٹیٹی میں شیمپو لگائیں سر پہ اور اس کے بعد کنڈیشنر لگائیں اچھے طریقے سے بالوں کی لیندھ پہ اور پورے بالوں پر پھر آپ ایک کامب لیں جو انٹی لائس کامب ہوتی ہے اس سے آپ بالوں کو بہت زیادہ کامب کریں کامبنگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو دبائیاں ہم استعمال کرتے ہیں وہ بیسیکلی ان پیراسائٹس کو اور ایکٹیو لائسیس کو مطلب جویں جو ہوتی ہیں ان کو ٹارگیٹ کرتی ہے لیکن جو ان کے اگز ہوتے ہیں ان کو ڈائریکٹلی دبائی ٹارگیٹ نہیں کرتی لیکن ویٹ کامبنگ سے آپ جو ان کے اگز ہیں وہ بھی آپ ریموو کر سکتے ہیں اور نیٹ جو خالی اگز شیلز ہوتے ہیں ان کے چھلکے ہوتے ہیں اگز کے اب ان کو بھی ریموو کر سکتے ہیں تو ویٹ کامبنگ ایک بہت ایفیکٹیو ٹریٹمنٹ ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی پرمیتھرین کا لوشن پرمیتھرین 1% بھی اویلیبل ہوتا ہے 5% بھی اویلیبل ہوتا ہے اس کو اپنے اوور نائٹ یہ لوشن انٹی لائز لوشن کے نام سے آتا ہے پورے سر رات بچے کے سر پر لگانا ہے کانوں کی پیچھے گردن پر اچھے طریقے سے لگا کے صبح اٹھ کے ویٹ کامبنگ کریں تو آپ کا یہ مسئلہ اور اس کے بعد آپ کو اس کو 7 سے 10 تن کے بعد دوبارہ ریپیٹ کرنا ہے ریپیٹ کرنے کی وجہ یہ کیونکہ یہ اگز کو نہیں کرتا تو اگز جب جب مچور ہوں گے 7 سے 10 تن کے بعد تو ایک دفعہ اور سائکل ریپیٹ کریں گے تو وہ جو مچورد ایگز اب لائز بن چکے ہوں گے وہ بھی ریموو جائیں گے پھر ہم بھی کیا کرنا ہے ہمیں ریموو کرنا ہے اس سورس کو جس کی وجہ سے یہ لائز بار بار ہو رہی ہے آپ کو بچوں کے سکول میں تیچرز کو انگیج کرنا یہ بتانا کہ وہ ایک 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 تیویٹی یہ ہوا کرتی ہے لیکن آپ اس کو انڈیکیٹ کریں اس کو ہائیلیٹ کریں اس کو ہائیلیٹ کریں اس کو سو دارت کو ہر گھر میں یہ میسیج پہنچائیں آپ اپنے گھر میں اگر آپ جوائنٹ فیاملی میں رہ رہے ہیں یا آپ کے باقی بچوں میں بھی یہ مسئلہ ہے سب بچوں کو جن کو یہ پرابلم ہے آپ تریٹمنٹ سب کو اٹا ٹائن دیں سو دارت کسی ایک بچے سے دوبارہ آپ کے دوسرے بچے کو یہ نامنتقیل ہو اس کے بعد جی آپ کی جو بیڈنگز ہیں تکھیے ہیں کشنز ہیں ان کے کورز ہیں ان سب کو آپ تیز گرم پانی میں دھوئیں جو اٹ لیست 50 ڈگری سینٹی گریڈ تیمپریچر کا ہو اس کے بعد اس کو دھوپ لگوائیں گرم استری کریں اور پھر ان کو دوبارہ سے پری اپلائے کریں اس کی رزن یہ ہے کہ یہ جو ساری کنٹامینٹیڈ سرفیسیز ہوں گے یہاں سے پھر دوبارہ سے بچے یہ پرابلم ایکوائر کر لیں گے لیکن کچھ کیسیز ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم ریپیٹیڈلی لوشنز بھی ھوز کر رہے ہیں پھر بھی ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا پھر ان کیسیز میں ہمیں کچھ اور سبسٹیٹیوٹ ٹریٹمنٹ کی طرف جانا پڑتا ہے اب وہ سبسٹیٹیوٹ ٹریٹمنٹ کیا ہیں اس میں ایک اور لوشن ہے میں ایک ہفتے کی باد وہ ڈوز ریپیٹ کرنی ہوتی ہے تو اس سے ریزیسٹنٹ جو لائسیز کا پرابلم ہے وہ سول ہو جاتا ہے اگر آپ کو لگ رہے کہ سارے ٹریٹمنٹ ہونے کی باواجود بھی میرے بچے کوئی مسئلہ بار بار ہو رہا ہے تو اس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ ٹریٹمنٹ کی ایڈوائیس کو پروپرلی فالو نہیں کیا جا رہا اتنی فریکوینسی سے یا اس طریقے سے جس طرح سے لگانا چاہیے ویسے اپلائی نہیں کیا جا رہا یا وہ جو ہم دوائی استعمال کر رہے ہیں وہ سب لائک وہ تھوڑی لوگ قوالیٹی کی ہے وہ ہمیں ویسی اتنی قانٹیٹی ڈیلیور نہیں کر رہی جتنی ریکوائیڈ ہے یا ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارا ڈائگنوزی ہی ٹھیک نہیں ہے کوئی اور پروبلم ہے لیکن ہم اس کو ٹریٹ کچھ اور سمجھ کے کریں اس کے راوہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو لائسیز ہے وہ بہت ریزیسٹنٹ ہیں بار بار ٹریٹمنٹ کے بعد وہ اتنی ریزیسٹنٹ ہو گئی کہ ہمیں اس کو آم لوگوں سے زیادہ دیر تک ٹریٹ کرنا ہے اس کے بعد کچھ لوگوں میں ہوتی ہے سائکو جینک اچھ مطلب کافی دیر اچھنگ رہنے کے بعد جب وہ جو اس ٹریٹمنٹ سے چھٹکارہ حاصل کر رہتے ہیں تو وہ بھی کچھ عرصے تک سائکولوجیکل فیلنگ آتی رہتی ہے خارج کی تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے تو آپ کی ان ساری وجہات کو پھر reevaluate کیا جاتا ہے اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس آپ کے پرٹیکولر کیس میں کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم سالو نہیں ہو رہا اس کے لاؤہ بھی آپ کے ذہن میں اگر ہیڈ لائیسی سے ریٹیڈ کوئی کوسٹین ہو یا آپ اپنے بالوں سے ناخنوں سے جیل سے ریٹیڈ کسی مستے کے لیے یا کسی استھائٹک پروسیجر جیسے باٹاکس فیلر تھریڈ لیف کے لیے میری کنسلٹیشن چاہتے ہیں تو آپ اللہ دوک کے پیٹ فارم کے تھو مجھ سے آن لائن کنسلٹیشن بک کر آ سکتے ہیں یا پرسنری میرا کلینک وزید کر سکتے ہیں which is لوکیٹیڈ بلوک بای دی نیم آف holیسٹی کیر کلینک ان دی اچے خیز فائی ہمید لتیف کلینک تھانک یو سو مچ